بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ہم آپ کو دو ایسے بچے سے ملوائیں گے ایک بچے نے سات ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا اور ایک بچے نے دس ماہ میں حفظ کیا تو بے شک آج کے جدید دور میں بے حیائی کے دور بے حیائی عروج پر ہے لیکن دین سے اور قرآن سے محبت رکھنے والے ہر دور میں رہے ہیں ابھی بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے سنو گئے ایک بچے نے چار ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا تھا تو ابھی آپ کو ملواتے ہیں یہ بچے ہیں جنہوں نے سات ماہ میں حفظ کیا اور یہ چھوٹا بچہ ہیں انہوں نے دس ماہ میں حفظ کیا یہ محمد سمر ہے جنہوں نے سمر عباس یہ محمد سمر نواد ہے اور یہ محمد مسعود تو محمد سمر نواد آپ نے کتنے ماہ میں حفظ کیا ہے سات ماہ میں حفظ کیا ہے ایج کیا ہے آپ کی بارہ سنہ تو آپ کی ایج کیا ہے محمد مسعود آپ نے دس ماہ میں حفظ کیا ہے تو آپ ادھر سکول پڑھتے ہیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ کون سی کلاس میں یہ سکس کلاس میں پڑھتے ہیں اور یہ ایٹ کلاس میں پڑھتے ہیں یہ ادھر مسجد ہے مالہ سمنہ بار جنگ صدر میں حضرت صدیق اکبر کے نام سے مسجد ہے تو یہاں پہ ماشاء اللہ قرآن پاک کی تلیم دی جاتی ہے اور سکول کا بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے ایٹ تک ہے ایٹ کلاس تک یہاں پر تلیم دی جاتی ہے دنیاوی اور دین کی تعلیم بھی یہاں پر قرآن پاک حفظ کیا جائے او نصارا قل اأنتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من اللہ ومن الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بغب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي جوسبس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم اعوذ بالله من الشیقان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراهيم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباق والاسباق كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من اللہ ومن الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلتنا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسفا سلخ الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم الله الرحمن الرحیم صدق الله الرحمن الرحیم صدق الله الرحمن الرحیم ہم نے اپنے بڑوں کی باقمانی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں گیا کرنا چاہئے ہمارے بڑوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا ہم اسی راستے پر چلے ہمیں تو نہیں پتا تھا اِنَّا حَجَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَارَانَا فَابَلُّونَ السَّبِلِ ہمارے بڑوں نے ہمیں اسی درے راستے سے ملا کر دیا تھا رَبَّنَا آتِهِمْ بِعْفَنِ اِنَا حَذَابَ ہمارے بڑوں نے ہم سے دون عذاب بتا کر دے وَالْعَلْعَنَا لَعْنَا كَبِيرَا اور ہم پر صبردست لعنت بسولت کر دے پھر قیامت کے دن یہی ناولاد ہوگی جو مالد ہے قدر ایوان سے پکر کے اپنے ساتھ قصیر تروجہ ہمیں لے جائے گی اس لئے ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خافظ بنائیں خافظ بنگئے تو قاری بنائیں قاری بنگئے تو عالم بنائیں قرآن کا خادم بنائیں قرآن کا عاشق بنائیں رَقِقِعَ مُرْقِدَنَا بَتْتِنسِ اِقْرُوْهُمْ وَالَدَيْنِ اِسْرُوْهُمْ اللہ تعالیٰ مَسَبْا فُسْبَلْنَيْا عَمَلْكَرْنَا آمِن 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 پیار ہے بھئی یہ کیا چیز لے کیا یہ ہو یہ بیٹا ہے یہ بیٹا ہے اللہ برکت ہے یہ آپ کا بیٹا ہے اللہ برکت ہے آمِن 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 موسیقی